مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مابدن علیہ حبیبی کا کھڑ لکھڑ کی کلی ہی میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سوگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں دیکھیں اور سنیں تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے اور ہناظرین ہمارے روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس لئے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلموں کے خلاف ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولنے والے ایسے چینلوں کو آپ مضبوط کیجئے فائننشل ہیلپ کیجئے مالی مدد کیجئے سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پر ٹیم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے ناظرین گزشتہ کل چھے دسمبر تھا بھارت کا سب سے بلیک ڈے سیاہ دن جو بھولایا نہیں جا سکتا بابری مزید کے شادت کے اٹھاوی سوی برسی تھی مہارا شمیت پورے ملک میں سیاہ دن منایا گیا بلیک ڈے منایا گیا ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب صاحب نے بقاعدہ ہمیں گزشتہ کل ویڈیوز بھیجی تھی ہم نے بریکنگ نیوز کر کے کل ہی لگا دیا تھا ازان کے صداوں سے ممبئی گونج اٹھا دنیا کا مسلمان بھارت کے اس دن کو سیاہ دن کے طور پر یاد کرتا ہے جو کبھی نہیں بھولائے گا منارہ مزید کے پاس مولانا خلیل نوری صاحب محمد سعید نوری صاحب اور دیگر اشخاص دیگر تنظیموں کے ذمہ داران کو ازان دیتے ہوا سنا گیا اسی مہاراشتہ کے ناندیڑے میں بھی مسلمانان ناندیڑے نے رضا کارانہ طور پر سو فیصد بند ناندیڑے میں کامیاب رہا دکانوں پر سیاہ پرچم لگائے گئے ایز ڈی پی آئی نے دفتر زلہ کلیکٹر کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے ایسی ہی اور انگباد شہر میں بقاعدہ پارلی میں کہا گیا کہ پارلی میں جو نرسی مراو اس وقت پین تھا اس کا دیا گیا وعدہ نرسی مراو کا پارلی میں دیا گیا وعدہ بابری مسجد کی تعمیر نو کا وعدہ پورا کیا جائے اس طرح سے باتیں گئی گئی اور انگباد میں علیہ منقض ہوا صدر جمہوریہ کو ایک میمورنم بھیجا گیا رضا اکیڈمی نے ازان اور دعا کا احتمام کیا اس ڈی پی آئی نے احتجاج مظاہرہ کیا بی جے پی نے حالانکہ یوم فتح منایا وہیں پر ایمائیم اور شوشنا خاموش نظر آئی مالگاؤں میں بھی بقاعدہ یہ کہا گیا کہ مسجد کو شہید کرنے والے کار سوا کو باعزت رہا کرنا ملک کی جمہوریت اور سی بی آئی کوٹ پر ایک سوالیہ نشان ہے تحفظ مللت ایکشن کمیٹی کا پرانت آفیسر کے ذریعے صدر جمہوریہ ہندو کو میمورنڈم روانہ کیا گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ بابری مسجد کے تعلق سے بغیر پرمیشن جنہوں لوگوں نے پوشتر لگائے تھے ان پر کیس درجہ کیا گیا ممبئی کے باشی علاقے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نام سے پوشتر چسپاں کیے گئے تھے وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ملزمین کو چھوڑ دیا گیا اڑوانی جوشی امہ بھارتی تو عدالتی فیصلے کے خلاف بھی اپل دائر کی جائے گی اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے یہاں بی جی پی کے سینئر لیڈر کیلاش ویجی ورگیا نے ہفتے کے دن یہ بیان دیا کہ سی اے اے یعنی جو کالا قانون ہے ظالم قانون ہے جس کے خلاف تین چار مہینے تک پورے ملک میں مسلمان ہی نہیں دلت بھائی بھی سات موجود رہے روڑ پر احتجاج اندولن کرتے رہے تو اب یہ خبریں آ رہی ہے ویجی ورگیا نے یہ کہا کہ سی اے اے جنوری سے نافذ ہو سکتا ہے پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جنوری سے اس طرح کا بیان سامنے آ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ سی اے اے پھر اگر اٹھتا ہے تو انشاءاللہ ہماری تحریکیں ہماری تنظیمیں بھی خبریں آ رہی ہے کہ زوردار انداز میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط انداز میں ہماری تحریکیں ہماری تنظیمیں سی اے 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 ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف اٹھ جائے گی اور انشاءاللہ جیسے کسان اندولن میں سب ساتھ مل گئے ہیں اب اس ظالم حکومت کے خلاف سب ساتھ ہو جائے گے انشاءاللہ ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آئے ہے کہ ریاست مہاراشت کے پونہ شہر میں جو ایک ایڈوکیشنل کیمپس ہے جسے آزم کیمپس کے نام سے جانا جاتا ہے گزشتہ کل آزم کیمپس پونہ میں جمعیت علمہ مہاراشت حضرت مولانا محمود مدنی کے تمام ذمہ داروں نے گزشتہ کل آزم کیمپس میں ایک زبردست انداز میں میٹنگ لی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جمعیت علمہ مہاراشت کے ذمہ داران اور ماہرین تعلیم کا نیا تعلیمی پولیسی کو لے کر ایک خاتہ سامنے آیا ہے مداری سے دینیا کے سٹوڈنٹس کو طلبہ کو جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے اثری تعلیم سے آراستہ کرے گی ایسا فیصلہ لیا گیا ہے اور مولان ندیم صدیقی صاحب جو ریاست مہاراشت کے مولانا محمود بندی کے جمعیت کے ادھر شہصد رہے اور پی اے انعامدار انہوں نے اظہار خیال کیا جس کا خلاصہ یہ آیا کہ مدارس کا جو مروجہ نساب ہے اس میں ترمیم کیے بغیر رد و بدل کیے بغیر چھڑکانی کیے بغیر جمعیت علمہ اوپن اسکول کا نظام قائم کرے گی جو فائدہ مند ثابت ہوگا اجزلاز میں حافظ مولانا ندیم صدیقی صاحب ایسری مفتی محمد روشن صاحب قاسمی اکولہ مفتی سید حضیفہ قاسمی بھونڈی مولانا ابراہیم قاسمی شولپور مفتی رفیق پور کر رائے گر ایک پوری مشتمل رائے گر ان تمام لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو مہاراشت بھر میں واقع مداری سے دینیا و جامعہ سے رابطہ کر کے ہر ہر ادارے سے ایک اکستاد متعین کر کے ٹریننگ کے لیے آزم کیمپس پونہ روانہ کرے گی اس علیہ السلام میں مذکورہ بالا علماء اکرام مولانا حبیب الرمان صاحب جامعہ اشرفی عودگیر مولانا عبدالجلیل تابی شملی جنتور مولانا محمد ایوب صاحب مولانا محمد زاقر قاسمی مولانا مدرسہ تعلیم القرآن گونڈی مولانا راشد قاسمی پالنگ پوری مولانا سغیر احمد نظامی مولانا محمد صادق ندوی مولانا دارلوم سیلو مفتی عبد الرمان صاحب جالنا مولانا عبدالشکور صاحب رترنا گیری مولانا سراج احمد قاسمی مولانا یوسف جمال قاسمی جامعہ حسینی امبرنات مفتی شاہد قاسمی مولانا عبداللوم پونہ مولانا عبرار پونہ قاری ساز صاحب اور دیگر علماء اکرام شریک تھے ناظرین چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جو کسان آندولن کے سپورٹ کو لے کر ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اب غیر ملکوں میں بھی جیسے آسٹریلیا کینیڈا ٹورینٹو ان تمام میں بھی مودی جی کی بڑی عزت بڑھ گئی ہے اور لوگ ان کی تصویروں پر ان کے پوسٹرز پر جوتے اور چپلیں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تھوکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کینیڈا آسٹریلیا ٹورینٹو اور غیر ملکوں میں بھی اب بھارت کے کسانوں کے حق میں سپورٹ اور حمایت کی آوازیں اٹھنے لگی ہے اسی زمان میں آسٹریلیا کے ملبرن میں بھارتی ہے ہائی کمیشن کے باہر ٹیم دیسی میلورنے نے اور ہریانہ میں سرسلہ کے گاؤ شیر پوار کے رہنے والے سنجیو سوار روح تک سے بہت سارے لوگوں نے کسانوں کے حق میں فورین میں بھی آواز اٹھائی ہے یعنی فورین میں بھی کافی عزت بڑھ گئی ہے نریندر جی مودی کی اور ان کی تصویروں پر جوتے اور چپلوں کی برسات نظر آ رہی ہے نریندر اس وقت تک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً انیس سال سے فرار کہے جانے والے یا بتائے جانے والے سیمی کے کارکون سیمی کے رکن عبداللہ دانش کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی اے اے اور این آر سی مخالف سرگرمیوں میں ان پر ملوث ہونے کا بھی الزام ہیں ڈلی پولیس نے چھ دسمبر یعنی گزشتہ کل اتوار کو دار الحکومت الراجدانی دلی میں ایک بغاوت کے مقدمے اور غیر قانونی سرگرمی میں مطلوب ممنوع بین اسٹوڈنس اسلامی مومنٹ آف انڈیا یعنی سیمی کے رکن عبداللہ دانش کو گرفتار کیا ہے اب وہ اٹھاون سال کے ہو گئے ہیں اٹھاون سالہ عبداللہ دانش کل ادم تنظیم یعنی سیمی کے انتہائی ایکٹیو فعال عراقین میں سے ایک تھے اور وہ اس وقت علیگر کے علیگر اتر پردیش میں رہتے تھے انہیں پانچ دسمبر کو دل لے کے زاکر نگر سے گرفتار کیا گیا دلی پولیس کا ان کے تعلق سے یہ بھی کہنا ہے کہ عبداللہ دانش مسلم نوجوانوں کو ورغلا رہے تھے اور این آر سی اور سی اے کے خلاف متحرک کر رہے تھے اور ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ مذہبی گروہ میں تفریق پیدا کرنے کے لئے سخت بنیاد پرست نظریہ کی تشیر کر رہے دلی پولیس نے یہ بھی کہا کہ وہ بین تنظیم سیمی میں نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کی ذمہ داری نبایا کرتے تھے ناظرین اس وقت ریاست مہاراشت کے اورنگاباد شہر سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں اورنگاباد میں کل جماعتی مسلم نمائن دا کونسل کے زیر اعتمام گزش تکہ لیانے 6 دسمبر کو اجلاس سے بابری مسجد کا انعقاد مولانا آزاد ریسرچ سنٹر میں کیا گیا اس اجلاس میں بابری مسجد سے متعلق انوانات پر ایڈوکیٹ سبحاش ایسے ای ڈاکٹر بالا صاحب جادہ اور ڈاکٹر تنویر احمد مولانا نومان ندوی مولانا مختار اشاعتی نے اظہار خیال کیا اور صدارتی خداف کے بعد مسلم نمائن دا کونسل کے صدر زیاددین صدقی نے درج زیل قراردادے پیش کی جسے حال میں موجود سامین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے منظور کیا پہلی قراردات کے مسلم نمائن دا کونسل اور انگباد کا یہ اجلاس بابری مسجد کو مسجد سمجھتا ہے اور اپنے موقف کا اظہار کرتا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی مسجد ہے اور مسجد رہے گی دوسرے کہ یہ اجلاس میڈیا کے بے مہار طور طریقوں کی سخت نندہ کرتا ہے مضمت کرتا ہے میڈیا عدالت اور حکومتوں کے تعلیمیل کے ساتھ نہ انصافیوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا ہے تیسرے کہ کونسل کا یہ اجلاس بابری مسجد کے فیصلے پر اپنی بے اتمنانی کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ آستہ کے بجائے فیصلے کے بنیاد حقیقت پر کی جائے چوتھے یہ کہ بابری مسجد کے بدلے جو زمین دی گئی ہے اسے مسلمان قبول نہ کرے بلکہ وہاں یہ کہا گیا کہ بابری مسجد کے عوض بابری مسجد کے بدلے دی گئی زمین پر بننے والی مسجد مسجد زرار ہوگی اور مسلمانوں کو باہم متحد انہیں کی تلقین کی گئی ایسے ہی کسانوں کے تحریک کی حمایت اور سپورٹ کیا جائے اور ای ڈی کے چھاپوں کی مضمت بھی گزشتہ کل اور انگباد کے اس اجلاس میں کی گئی ناظر اس وقت ریاست بیہار سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں خبر یہ ہے کہ انتظامیہ سے اجازت نہ ملنے کے باوجود یوان نیتا تجسوی نے زردار انداز میں دھرنا دیا کسانوں کی تحریک کا سپورٹ کیا نئے ذرع قوانین یعنی کسان ویرو دی بل جو آیا ہے اس کی مخالفت میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تحریک چلانے والے کسانوں کی حمایت میں پٹنا گاندی میدان میں واقعے گاندی جی کے مجسمے کے سامنے مظاہر آندولن کی اجازت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن لیڈر تجسوی یادو نے حضب مخالف کے رہنماؤں کے ساتھ دھرنا دیا ناظر اس وقت بڑی خبر اتر پردیش کے مراد آباد سے بھی آ رہی ہے جہاں جس طریقے ایسی یوگی ادیتنات نے ایک ظالمانہ قانون کیونکہ وکاس یہ لوگ کر نہیں پا رہے ہیں تو صرف ذہن بھٹکانا ہی اصل ہے تو جو قانون انہیں نے لوجہات کے نام پر لائیا ہے اور ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی سے ریلیٹیڈ خبر آئی ہے کہ مراد آباد والی علاقے کے دارہ گنج کی رہنے والی لڑکی کے گھر والوں نے بیٹی کو پڑھنے کے لیے دہرہ دون بھیجا تھا انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ وہ ظلم مراد آباد کی تحصیل کانٹ کے محلہ پاتے گنج کے باشن دے اور پارلر میں کام کرنے والے سونو عرف راشد کے رابطے میں آئی تھی نوجوان نے لڑکی سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اب خبر ہے کہ بقاعدہ لو جہاد کے معاملے میں راشد وغیرہ کو غرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین کسانوں سے جڑی بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جہاں دلی کے کسانوں اور خواب خواب کے سربراہ نے مہابند یعنی جو آٹھ تاریخ کو کسانوں کے جانب سے مہابند بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اس کا سپورٹ کر دیا ہے دلی کے کسانوں اور خواب کے سربراہوں نے دلی کے کسانوں نے متحد ہو کر ایک آواز بے کہا ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہے ہیں آندولن کر رہے ہیں کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آٹھ تاریخ کے مہابند کی پرزور حمایت کرتے ہیں کانگریس کے سینئر رہنمہ اور دلی دیہات کسان بچاؤ منچ کے صدر ڈاکٹر نریش کمار نے اتبار کو اپنے ریاہی جگہ پر بھارتی ایجنتہ پارٹی کے کسان ورودی قوانی پر تفصیلی بات چیت کی اور ان سے کسانوں کے مفادات پر پڑھنے والے اثارات کے بارے میں بات کی کسانوں اور خواب کے سربراہان نے ایک ہو کر احتجاج کرنے والے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور آٹھ تاریخ ملک کے کسانوں کے ساتھ میں ہیں آپ کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر اپنا سپورٹ اپنی حمایت یا اپنا پکش ظاہر کریں ناظرین لو جہاد کو لے کر ملک کے مشہور معروف عالم دین ممبئی میں قیام فرما حضرت مولانا محمود صاحب دریابادی کا ایک بیان اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ آشخل لو جہاد لو جہاد لو جہاد بہت شور قانون بنایا جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ لو جہاد کو تو سائیڈ میں رکھیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہندو سماج میں جہیز تلک اور شادیوں میں فضول خرچی مسلم معاشرے سے کہیں زیادہ ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جہید اور تلک کی وجہ سے بہت سی ہندو اور مسلم لڑکیا اچھی خاصی عمر گزرنے تک اور بعض تو بیچاریت تا عمر شادی سے محروم رہ جاتی ہے مولانا نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کی محبت میں فس کر ان سے شادی کرنے لگیں گے تو ان لڑکیوں کے ماں باپ کا جہز تو ضرور بچے گا مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماباب تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں مگر شر پسند ملک کے آتنگی بجرنگی ٹولا یا بھگوہ ٹولا لو جہاد کے نام پر شور مچاتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی احساس محرومی ہوتا ہے کہ ہمارے جہز کا خرچہ کیوں نہیں بچا لیکن مولانا محمود دریابادی نے مسلمان جوانوں سے بھی کہا کہ جوانوں ہوش کے ناخن لو قوم کی بچیاں ہیں ان کا کیا ہوگا پیار محبت کے ناٹک میں نہ مت پھسو اکثر پشتانا پڑتا ہے خود بھی مصیبت میں پھسو گے اور اپنے بولے ماباب کو بھی پریشان کرو گے مولانا نے کہا کہ ہم نے بہت دیکھا ہے جو لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ گھر سے بھاگتی ہے جب وہ پکڑی جاتی ہے تو مسلم بچیوں کے پیروں کے تلو کے برابر بھی نہیں ہے اس لئے اے مسلم نوجوانوں میک ایک زدہ کے چکر میں مت پڑھو ان کو یاد رکھو ہر کوئی آدمی نقوی اور شہنواز نہیں ہو سکتا کیونکہ نقوی اور شہنواز جیسی قسمت ہر ایک کے نہیں ہے یہ بی جے پی کے داماد ہے اور بی جے پی کے آپ داماد بنو گے تو پھر آپ کو بڑے بڑے عہدے ملے گے تو مسلم جوانوں ہر آدمی شہنواز اور نقوی کی جیسی قسمت نہیں ہو سکتا اس لئے خود بھی مت پھس ہو اور ماباب کو بھی مت پھس آؤ